مجسم سازی جو میرا جتنا بھی کام ہے وہ ریلیسٹک کام ہے مجھے ریلیسٹک سکپچر پسند ہے اور اس میں بھی میں نے زیادہ تر جو کام کیا ہوا ہے میں نے اپنے اوہرال جو بلوستان کا کلچر ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے ساخ کے اس کام کو آس پاس کی لوگوں کی جانب سے ابتدا سے ہی کوئی خاطر خواب وزیرائی نہیں ملی اور معاشرے کی جانب سے مجسم سازی کو تر کرنے کے لیے انہیں سخت دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ مولوی صاحب جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے وہ پیشمام ہمارے تو وہ اکثر مجھے بٹھا دیا کرتے تھے شاید کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ مجھے بٹھا کے سمجھاتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے اور آپ کو جو ہے گناہ ہوگا آپ یہ جو سکیچز بنا رہے ہو اس میں جو ہے آپ کو پھر جان ڈالنی پڑے گئے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں تو جتنا میرے بس میں ہوتا تھا میں ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا تھا بلاخر یہ ہوا کہ پھر میں نے تھوڑا سا ان کے سامنے آنا جانا کم کر دیا تاکہ مجھے جو ہے وہ اس کام سے منانا کرے عساق کو یہ بات رنجیدہ رکھتی ہے کہ معاشرے کی منفی رویے کے باعث وہ اپنا ذاتی مستقل اسٹوڈیو بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ریسنٹلی ابھی بھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے ایک جگہ ایک جگہ لی تھی اسٹوڈیو لیا تھا وہاں پہ میں کام کر رہا تھا تو جو وہاں کا مالک تھا اس نے مجھے کہا یہ جگہ خالی کر دیں کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ شریع طور پہ جو ہے جائز نہیں ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہو تو انہوں نے وہ جگہ زبدستی خالی کروائی اور پھر میں نے اپنا جو بھی میرے سکرپچرز تھے وہ لے جا کے ایک مطلب ایسی جگہ پہ اجار جگہ پہ میں نے رکھ دیے جہاں پہ وہ چیزیں میری بہت ساری چیزیں چوری ہو گئی وہاں پہ اسحاق نے بلوچستان یونیورسٹی سے پائنٹ آرز کی ڈگریہ حاصل کی ہے وہ اب تک کہی دیو قامت مجسمیں بنا چکے ہیں میں نے جب ایدی صاحب کا سکرپچر بنایا تو اس پہ بہت ساری لے دے ہوئی سوشل میڈیا پہ تو ایک طرح سے جیسے کوئی توفان سا کھڑا ہوا تو جو بھی کسی پیج پہ اگر ایدی صاحب کی سکرپچر کے حوالے سے کچھ شیئر کرتا تو نیچے میں کمنٹس خود جا کے پڑتا تھا اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا کہ اس میں نیگٹیو کمنٹس کی تعداد نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہوتی کوئی کہتا گناہ ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم تو بتفروش نہیں ہیں بتشکن ہیں اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں توڑ دو اس کو کوئی کہتا جی آرٹس کے ہاتھ کار دو کسی نے یہاں تک کہا کہ جی آرٹس کو ہی قتل کر دو تو میں نے کہا جی میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے قتل کا فتوہ جاری کر لیں یا کسی کو مار دیں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان بڑھ میں مجسموں کو توڑنے کی واقعات نے عساق لیری جیسے کہیں فنگاروں کو پریشانی سے توچار کر دیا ہے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں بلکہ KPK میں کہیں پہ سکپچر لگا ہوا تھا ہری سنگھ کے نام سے اس کو توڑ دیا پھر وہ ایک لاہور میں سکپچر تھا اس کو کسی نے توڑ دیا اور پھر یہاں کوئٹا میں سکپچر لگے ہوئے تھے ان کو توڑا لوگوں نے تو یہ ایک عجیب سا وہ ہے کہ سکپچر نے آپ کو کیا کرنا ہے لیکن ہم صرف اس لیے آکے ان کو توڑ دیتے ہیں پتہ نہیں ہم اپنی ایک ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس آپ معاشرے کی مخالف رویہ کے باوجود اپنے پن سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ مجھے سوسائٹی کی طرف سے اگر نیگٹیو ایک جیسٹر ملا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کا پوزیٹیو بھی ایک میرے ساتھ رویہ رہا ہے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا ہے ایون میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے میرے بچے میرا گھر اور اس کے علاوہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا آرٹ کے ساتھ تعلق ہے جو آرٹ لورز ہیں وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ امت دلاتے ہیں کئی دفعہ جب میں مایوس ہو جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے اس کام کو آپ نے آگے لے جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چند پوزیٹیو لوگوں کی وجہ سے میں نے اس کام کو آگے لے جانا ہے بے شک مشکلات ہوں گی بے شک لوگ اس کی مخالفت کریں گے لیکن میں اپنے اس کام کو جاری رکھوں گا میں اپنے اس کام کو کرتا رہوں گا میرا جو ایک انسٹیٹیوٹ کا خواب ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا معاشرے کے ایک خاص مکتب فکر کی مخالفت کی باوجود عساق جیسے فنکار کا فن کی ذریعے اپنی ذات کے اظہار میں مصروف عمل نظر آنا اس بات کا غماس ہے کہ فن کا راستہ روکنا مشکل نہیں ناممکن ہے رانی واہدی دی دبلی او اردو کوئیٹا پاکستان